اسلام علیکم دوستو کیا حالیں خیریہ سے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم ملتان کے لئے جا رہے تھے تو راستے میں ہمارے مشتاق بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ چائے وغیرہ پیتے ہیں اس ملتان کا سفر مرسینکل پہ تھوڑا لمبا ہے تو تھک گئے ہیں رنک چلو ٹھیک ہیں تو راستے میں ہم محراب ہوتل پہ ٹھہرے ہیں یہاں پہ چائے بھائی پیئے ہیں یہاں سے پھر روانہ ہوتے ہیں پی ایسو والے پمپ پہ ہم نے بریک لگائی ہے یہاں پہ واشنو بغیرہ کر کے دوبارہ ہم نکل رہے ہیں نماز بغیرہ یہاں پڑی ہے یہ پیچھے کا منظر ہے یہ پی ایسو کا پمپ ہے ملتان روڈ پہ ہم نے سامنے ڈبل پمپ ہے یہ وہ اصل میں دوستو ملتان جانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا محمود کوٹ کا جو ایسے ایچو صاحب نوے آئے ان کو پیچھے سے گوئی آڈر وارڈر ہیں جس پیٹرول پمپ پہ کوئی سکوٹی ریشو ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہاں پہ ان کے خلاف پرچے بغیرہ دو تو ہمارے پاس دو چار ایٹم کم تھے وہ لینے کے لئے ملتان آئے ہوئے سکوٹی کے حساب سے جس میں سب سے نمبر پہ ہو گیا آل ایرم ہو گیا جو ایک ایمرجنسی بجانا پڑتا ہے ایک وہ لینا تھا اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی کیمرے بغیرہ ہو گئے ہیں اور دوسرا یعنی کہ اسلے کی گولیاں بغیرہ ہو گئے یہ ہم نے لینی تھی اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دو چار چیزیں ہم نے مزید لینی تھی اس لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو راستے میں ہمارا پروگرام بند کیا ہے کہ یہاں پہ کبوتر منڈی جائے آئے جائے تو یہاں پہ ہم آئے ہیں کبوتر منڈی میں کبوتر منڈی میں سب سے پہلی دکان یہ پرند وغیرہ توتے وغیرہ ہیں یہ آگے بندہ آ رہا ہے یہ بلی لے کے آ رہا ہے یہ نیچے چکور وغیرہ اپڑے ہیں چکور یہ چکور ہیں اوپرے چھوٹے دیسی توتے وغیرہ ہیں جو ہمارے آن جنگلی توتے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہی ہیں ہمارے یہاں کے علاقے کے ہیں کبوتر منڈی میں ہم تقریباً ایک گھنٹہ یہاں پھرتے رہے ہیں مختلف قسم کے یہ مور کے بچے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے کے بچے ہیں ریٹ ان کا چار ہزار پین تالیس سو بتا رہے ہیں یہ بڑے ہیں نارمادی ہے یہ پچاس ہزار روپے کی ایک جوڑی بتا رہے ہیں یہ بڑے نارمادی ہیں چھوٹے چڑیاں چڑیاں وغیرہ یہ دیسی چڑیاں ہوتی ہیں جو ہمارے علاقے میں یہ وہی ہیں یہ کوئی سو ڈیڑھ سو روپے کا ایک عدد سیل کر رہے ہیں یہ کبوتر آپ چیک کریں کبوتر کوئی نمی سسٹم ہے یہ چھوٹے بٹیر کے بچے ہیں چھوٹے بٹیر کے بچے یہ دیسی ان کو لوگ گھروں میں پالتے ہیں وہ دیسی اپنے دانوانا کھلاتے ہیں تو دیسی بن جاتے ہیں یہ نیچے دیکھیں ایک کاری مانو سوئی پڑی ہے میاؤں میاؤں یہ دوسری میاؤں ایک یہ ہے مختلف قسم کے مختلف چڑیاں ہیں یہ سوری بلیاں ہیں یہ اور ایک سے ایک خوبصورت ہیں یہ دیکھیں یہ کتا ہے سیشن نسل کا کتا ہے یہ لڑکا بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے منڈی میں اس کاریٹ پتا کیا ہے اس نے چار ہزار بے کا بچے کا ایک کاریٹ بتایا چار ہزار بے کا کتے کا بچہ ایک یہ دیکھیں چھوٹا ٹوم بھی ٹھہرہ ہویا ہے یہ بھی دو ہزار بائیسو رویے کا یہ کتوں کی دکان ہے یہ سامنے پتا ہے کھون سی نسل کے کتے مجھے تو نہیں پتا چلتا یہ دیسی توتے ہیں یہاں مختلف قسم کے بولنے والے توتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ وزٹ کریں منطان منڈی کا مناسب ریٹ ہے مناسب صاحب ہے اور مختلف قسم کے اچھے اچھے توتے ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ہر پرندہ تقریباً یہاں سے مل جاتا ہے کسی کے ریٹ کام میں کسی کے زیادہ لیکن مل ہر پرندہ جاتا ہے یہاں پھر ہمارا واپسی کا ارادہ ہوگی ہم آپ واپسی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بلیاں وغیرہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی منڈی ہے ہمارے علاقے کے سب سے بڑی منڈی ہے ملتان منڈی یہ بھی توتے پڑے ہوئی ہیں ریٹ اپل پتنس کا نام کیا بتا رہے ہیں وہ توتے ہیں یہ بچہ جا رہا ہے اسے پوچھا کیا لے کے جا رہا ہے میں فش لے کے جا رہا ہوں یہ چھوٹی فش ہیں تیس پہنتیس روے کس نے لیا ہے چھوٹی بچے ہیں یہ باہر مرگا منڈی ہے یہاں اندر پرندہ منڈی ہے باہر یہ مرگا منڈی ہے باہر کے چیزیں وغیرہ ہیں ہم دیکھیں کون سا اس کا چیز ہر سیشن نسل کے دوسرے کومی ٹھہرہا ہوئے کتنے کیا ہے اس سے ریٹ پتہ کہہ گئے تیس ہزار تیس ہزار بکٹوں میں کمال کی بات ہے دوسرے واگے والے کیا ہے آج ہی دوستو ہی ہم نے ہارن لیا ہے احمد جنسی ہارن جس کے انہیں پولیس والوں کو ریکوئرمنٹ ہی ہم نے لیا ہے یہاں سے ان کو چیک وغیرہ کیا ہے چیک کرنے کے بعد ہی ہم نے اوکے کیا ہے سولہ اکتوبر دو ہزار تیس ہے آج ماشاء اللہ رات انہوں نے پیٹرول کا ریٹ کم کی ہے دو سو چوراسی روپے نینانوے پیسے کر دیئے اور آئے دیکھیں دو سو چوراسی ہے اور پھر ڈیزل کا ریٹ بھی چیک کرتے ہیں کیا ریٹ ہے تین سو چار روپے پندر روپے ڈیزل کا ریٹ کم کی ہے اور چالیس روپے پیٹرول کا ریٹ کم کی ہے سگیر عوام خوش ہے کہنا عوام خوش ہے کہنا کیا دیا ریٹ ہے گئے اچھا ابھی انہوں نے مزید کم کرنا ہے یکم پہ تقریباً کوئی پینتیس تیس پینتیس روپے مزید کریں گے یہ ایسے ایسے جیسے ابھی یہ نوی روپے سے اوپر لے کے گئے ہیں اسی طرح تقریباً کوئی نوی روپے سے ایک سو پچاس آٹھ روپے آکے پر ایک لگائیں گے صبح کا منظر ہے یہ رکھیں آج دوستو آج ملتان گیا تھا ملتان میں جو کام وغیر بگیر رہا تھا وہ کیا الہرم موگر لینا تھا اور اس کے علاوہ توڑا بہت اور سمان وغیرہ تھا تو سارے دنیں در ادھر مقصہ اکل پر گیا تھا تو تھک چکے ہیں تو اسے بھلوگ کر دیا کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب آج یہ یہ ہم نے لیے ملتان سے یہ الہرم آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک یہ الہرم ہے دوسرا ادھر یہ پولیس والوں کی ریکویرمنٹ ہے ہمارا بلوگ پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے